اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو تھٹا غلام کا لے کر چلیں گے جو اکارا شہر سے ستائیس کلومیٹر کے فاصلہ پر واقعی ہے ایک موجل بھی لے چھے اس گاؤں کی خواتین نے اپنے منفرد دستکاری کے کام کی بدولت پوری دنیا میں اس گاؤں کو متعارف کروائے یہ سب کیسے ہوا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 1990 کی دہائی میں امجد علی نے اپنے گاؤں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جرمن ٹیچر سنتہ سلر کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی سنتہ سلر جب تھٹا غلام کے آئیں تو یہاں کے لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی سے متاثر ہوئیں اور ارادہ کر لیا کہ اس گاؤں کو ترقی دینی ہے سنتہ سلر فیشن ڈیزائنر بھی تھی اور یہاں کی بنی گڑیوں کھلونوں اور دستکاریوں کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار بھی عطا کیا سنتہ سلر اپنے خرچے پر یہاں آتی تھی اقتداء میں وہ چند ماہ کے لیے آئیں مگر مقامی خواتین سے جذباتی وابستگی کے باعث یہ قیام بڑھتا گیا اس گاؤں کی بنی چیزیں بعد میں جرمنی کے بزاروں میں بھی بکی اور ان کو جرمنی کے سب سے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تو یہ ہے تھٹا غلام کے آج اس گاؤں کی چند خاص باتیں جانتے ہیں یہ گاؤں ڈال ویلیج آف پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس گاؤں کی وجہ شورت یہاں کی بنی گڑیاں ہیں جو کے مختلف سائزوں میں دستیاب ہیں کچھ خواتین صبح گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور شام کو ڈالز بنانے کا کام کرتی ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ تمام ڈالز ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کے ہر علاقے کی ثقافت کو اجاگر کرتی ہیں یہاں ہاتھ سے بنی ایک سو سے زائد مصنوعات دستیاب ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت کی آئینہ دار ہیں اگر کل آمدنی سو روپے ہے تو تیس روپے دستکار خاتون تیس روپے نئے سمان کے لیے تیس روپے اس ادارے کے لیے اور باقی فلاحی کام کے لیے رکھے جاتے ہیں اس گاؤں کو عالمی شورت اس وقت ملی جب جرمنی میں ایک ایگزیبیشن میں دنیا بھر سے ساڑھے سات سو سے زائد سیلیکٹ ہونے والے کھلونوں میں ایک نام یہاں کبھی شامل تھا سنتر سیلن نے یہاں کی خواتین کو گڑیاں بنانے کے علاوہ کڑھائی والے لباس جوتے اور زیورات بنانے کا کام بھی چکایا یہ ڈالز دنیا بھر کے چالیس ممالک میں جا چکی ہیں اور یہ دو سو سے لے کر چھے ہزار تک کی قیمت میں دستیاب ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ یہاں ریسرچ کی گھر سے آتے ہیں اور بطور والینٹر اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں یہ سینٹر نہ صرف گاؤں کے لوگوں کی زندگی بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ایک مصبت انقلاب کی راہ بھی ہموار کر رہا ہے نمبر ٹو ٹرک آرٹ ٹرک اور رکشہ آرٹ پاکستان میں ایک مقبول فن ہے سنتر سیلن نے خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے بعد نوجوانوں کے لیے روزگار کا بھی انتظام کیا سنتر سیلر کی درخواست پر ایک جرمن رضاکار اس گاؤں میں آیا اور ٹین کی چادروں سے لوگوں کو ٹرک اور رکشے کے موڈل بنانے کی تربیت دی ایک ایسا رکشہ تیار کرنے کے لیے پانچ گھنٹے درکار ہوتے ہیں ان موڈلز کو پاکستانی دکانوں اور سفارت خانوں میں بھیجوائیا جاتا ہے جہاں غیر ملکی اس کو اپنے ساتھ سوونیر کے طور پر لے کر جاتے ہیں مٹی سے بنے گھر کسی بھی گاؤں کی خاصیت اور پہچان ہوتے ہیں ایسے گھر اس گاؤں میں اب کم رہ گئے ہیں بگر جو موجود ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں انہی میں سے ایک یہ گھر ہے جس کی دیواریں خوبصورت رنگوں اور ڈیزائنوں سے پھرپور ہیں اور یہ گھر پچھلے کئی سالوں سے اس گاؤں کے خوبصورت گھروں کے مقابلے میں پہلا انام جیت تا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں نئے شادی شدہ جوڑے کو پھل کا درخت اور بچے کی پیدائش پر پھولوں کا پودا توفے میں دینے کی روایت بھی موجود ہے پاکستان کے لیے جرمنی کے شہریوں کی خدمات نقابلے فراموش ہیں جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے نہ صرف دنیا کے سامنے پاکستان کا بہترین امیج پیش کیا بلکہ پاکستانی ثقافت کو بھی پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک کے جرمن سفیروں میں سب سے مقبول ہیں ڈاکٹر رتفہ کو بھی ہم نہیں بھول سکتے جو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان آئیں اور کوڑ کے مریضوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور سنتا سیلر جنہوں نے سوچا کہ اگر گاؤں میں ہی لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا جائے تو ان کا میار زندگی نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ گاؤں سے شہر کی طرف نکل مکانی کا رجان بھی کم ہوگا تو یہ تھی تھٹا غلامکے کی کہانی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل پالوہ ڈاؤن دی روڈ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی خاص بات موجود ہے تو ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہم وہاں آئیں گے اور آپ کے علاقے کو پروموٹ کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت